السلام علیکم ورحمت اللہ احمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر وَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهُ مَلَا هُمْ يَحْذَنُونَ صدق اللہ علیہ آج کی یہ تذکیہ ورکشاب جو ہر مئنے حضرت جی دامت برکاتم العالی ہمارے لئے منعقد کرتے ہیں آج ہم سب اس میں حاضر ہیں اور جو مقصد اس ورکشاب کا ہے وہ آپ حضرت کے سامنے مختلف علماء اکرام بیان فرماتے ہیں اور حضرت جی انشاءاللہ آخر میں اس کی ڈیٹیل ہم سب کے سامنے بیان کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں دو قسم کے جو اللہ کے مقربین ان کا ذکر کیا ایک انبیاء علیہ السلام اور ایک اولیاء کاملین اور جہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء کا ذکر کیا ساتھ فرمائے انبیاء اللہ یعنی درمیان میں واہ بھی نہیں آیا کہا جائے کہ انبیاء واللہ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا اولیاء اللہ درمیان وہاں بھی واہ نہیں آیا یعنی اللہ تعالی نے اپنے ساتھ دونوں ان طبقوں کو جوڑا اس کا مطلب کہ فیض اٹھانے کے لئے ایک تو انبیاء کا ذریعہ تھا جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا تو پھر یہ اولیاء اللہ اس قیامت تک اس فیض کو لے کر چلیں جس طرح صحابہ سے صحابہ نے انبیاء کے ساتھ محبت کی ایسے اولیاء کے ساتھ محبت کرنے والے بھی قیامت تک اس دنیا مریں اور محبت کا وہ طریقہ جو صحابہ نے سکھایا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فنائیت کی حد تک محبت کی اسی طرح اولیاء کے ولی جن کو اللہ نے درمیان میں واو رکھ کے نہیں بیان کیا ان کے ساتھ لوگ قیامت تک اسی طرح محبت کا اظہار کرتے رہیں گے اس وقت وہ کہتے فنا فی النبی اور اس کے بعد فناتے فنا فی الشیخ اور اس کی اقلی دلائل بھی ہیں اور نقلی دلائل بھی ہیں حدیث مبارکہ کے ہی ہمارے سامنے ہیں جن کے اندر صحابہ نے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا جس کو بظاہر شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں اس طرح صحابہ نے محبت کا اظہار کیا ایک روایت ہے جو بخاری اور ابو دعود میں اس طویل حدیث ہے کیونکہ وقت کی وجہ سے میں اس کو مختصراً اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں عربہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مسرور بن محرمہ اور مروان سے حدیث طویل کی روایت ہے اس میں من جملہ قصہ حدیبیہ کی حقائط بھی ہیں کہ عربہ بن مسعود ایک از روسائے مکہ جو بغرض تجسس یہ حال مسلمین گفتگو گفتگوی معاملہ صلح وغیرہ آئے یعنی جو اس لئے آئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر تاکہ مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں کہ مسلمانوں کے حالات کی ہیں ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں تو اس بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے وہ انہوں فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور فرماتے ہیں کہ واللہ ہی میں نے اس طرح کی محبت کہیں بھی نہیں دیکھی جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے میں نے بڑے بڑے لوگوں کو بڑے لوگوں کی مجلس سے ٹینٹ کی تو فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھنکار کر کہیں تھوک دیں تو کسی بھی صحابی کے جسم پر پڑتا تھا تو وہ زمین پہ نہیں پھیکتا تھا اپنے جسم پر مل لیتا تھا اپنے چیرے پر مل لائے اپنے جسم پر مل لائے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدن مبارک وہ وضو وضو استعمال کرتے ہیں وضو کا پانی استعمال کرتے ہیں تو وہ جیسے ہی وضو کا پانی نیچے گرنے چاہتا تو کوئی صحابی اس کو گرنے نہیں دیتا وہ پانی لے کر اپنے جسم پر مل لیتا تھا اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرماتے تو کوئی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جس کی آواز بلکل آواز بھی کس سانس کی آواز بھی آتے ہیں کتنی عدب کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کے بعد وہ طویل حدیثیں کہ صلح عدبیہ کا پورا جو معاملہ تیہ ہوا تو اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حالات دیکھیں میں مختصرا بیان کرتا ہوں طویل حدیثیں کہ یا اللہ کے نبی جب وہ معاملات تیہ ہوئے کچھ شرائط ہوئی تو وہ بضائل لگتی تھے کہ اسلام جو ہے وہ مغلوب لگ رہا ہے اور کفار و مشرقین اس میں غالب نظر آ رہے ہیں لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکے رسول اللہ سے سارے بارے میں کہ ہم کیا حق پر نہیں ہیں کہ آپ نے ارشاد نہیں فرمایا تھا ہم جائیں گے عمرہ کریں گے ساری باتیں کی جب آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ بلکل میں حق پہ ہوں اور میں کوئی آبات بھی اللہ کی مشیعت اور اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا اسی طرح پھر جب وہ عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے وہی باتیں کی وہی باتیں ساری ارشاد فرمائی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہنڈرڈ پرسنٹ وہی جواب دیا جو رسول اللہ نے دیا یعنی اتنا ایکوریٹ جواب حالانکہ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ علاق سے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ علاق سے لیکن وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علاق نے صوفیت ہے اس حدیث سے حضرت ثانوی رحمت اللہ التقشف میں یہ ارشاد فرماتے ہیں یہ حدیث اس کا آخری جو اول کا ٹکڑا ہے جس میں صحابہ رضی اللہ عنہ کا جو برتاؤ تھا رسول اللہ صلی اللہ علاق کے ساتھ اس سے یہ عمر بخوبی ثابت ہے کہ عملاً بمنزلہ ملتظم اہل طریق کے شیخ سے محبت درجہ جانبازی رکھتے تھے یعنی جان کی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے اور اخترام صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کرتے تھے البتہ شرع سے تجاوز نہ ہو تو جائز ہے اب فناف الشیخ کیا ہے فناف الشیخ ہے حدیث میں اس کی تصریف تو نہیں مگر غور کرنے سے استدلال حضرت نے آگے اس کی تشریف بیان کی ثبوت واضح یعنی حدیث کے آخری ٹکڑے میں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے جوابوں سے لفظاً وماناً جو اتحاد ثابت ہوا اس سے بخوبی ثابت ہے کہ قلب صدیقی کو قلب نبوی سے کتنی مماثلت تھی یعنی کس طرح جڑے ہوئے تھے جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمائی تو فرمایا ایسا متصل تھا کہ ایسے علوم احوال بیائینی فیضان ہوتا تھا اور ایسے اتصال بے دلیل عادت خواہد فنا فی شیخ ہے اور خاصہ خاصہ کا وجود دلیل یقینی سے آگے فرماتے ہیں کہ پس یہ اتصال حدیث سے ثابت ہے تو فنا بھی ثابت ہے جب یہ اتصال ثابت ہے تو فنا بھی ثابت ہے جس کی حقیقت غایت تناسب مرید وہ شیخ میں ہے جو کہ غایت اتحات اور محبت سے پیدا ہوتا ہے یعنی جتنی محبت پیدا شیخ کے ساتھ ہوگی اتنی فنایت آئے گی اب فنا کیا ہے فنا کہتے ہیں ختم ہو جانا صوفیہ کی ہیں اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ظہور سالک کے ظاہر و باطن میں یہاں تک غالب آ جائے یہاں تک غالب آ جائے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی چیز کی سمجھ یا تمیز نہ رہے کوئی تمیز اور سمجھ نہ رہے اتنی غالب آ جائے اللہ کی ذات اس کے اس کو کہتے ہیں فنا اب فنا فلہ فنا فلہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت میں ڈوب جانے کا مرتبہ ہے یہ درجہ فنا فر رسول سے کم آتا ہے فنا فر رسول کے بعد آتا ہے اس کے بعد فنا فر رسول فنا فر رسول اور وہ مرتبہ جس میں سالک کی تباہ سنت اتباہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طبیعت ثانیہ بنا لیتا ہے اور اپنی ذات کو خصوصاً اپنی ذات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متحد کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے اور اس ذات سے شیر و شکر ہو جاتا ہے یہ مرتبہ فنا فر شیخ کے بعد آتا ہے یعنی پہلے فنا فر شیخ ہوگا پھر فنا فر رسول ہوگا اور پھر فنا فر اللہ ہوگا آگے فرماتی ہیں فنا فر شیخ یہ تصوف میں وہ درجہ ہے جس میں مرید ہر وقت اپنے مرشد کے خیال میں ڈوبا رہتا ہے یعنی اس کو ہر وقت اپنے مرشد کا ہی خیال رہتا ہے اس کو کہتے ہیں فنا فر شیخ اور یہ مرتبہ تصور سے بڑھ جانے کے بعد حاصل ہوتا ہے کہ سالک و ہر چیز میں شیخ کی صورت نظر آئے ہر سالک و ہر چیز میں شیخ کی صورت نظر آتی ہے اور یہ مرتبہ انسان حاصل کرتا ہے جب محبت میں انتہا ہو کیونکہ محبت نہیں ہوگی تو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا فنائیت کا اب فنا فل فنائے یعنی فنائے فنائے جس کو کہتے ہیں یہ مرتبہ فنائے کے بعد حاصل ہوتا ہے کہ سالک اپنے وجود اور شعور دونوں کو کم کرے نہ اپنی ذات سے واقف رہے نہ ہی اپنے غیر سے واقف رہے اس کو فنائے حقیقی کہتے ہیں اب فنائیت کے بعد یہ فنائیت کیسے ملے گی اس کے لئے محبت جتنی جو اپنے شیخ سے کامل محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو یہ فنائیت نصیب فرمائیں گے اور اس کے لئے بہت ساری جو دلائل ہیں بہت ساری جو ہیں اللہ والوں کے قصے ہیں یعنی آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں اور دیکھتے جاتے ہیں کہ اللہ والوں کے قصوں میں ایسی فنائیت اور محبت آپ کو ملے گی کہ شیخ سے ایسی محبت کی کہ بلکل ایسے لگے جیسے شیخ اور مرید ایک جیسے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محبت نصیب فرما دے اور یہ صحبت ہمیں اس دیار غیر میں اللہ نے عطا فرمائی حضرت جید آمد برکاتہ عمرالی کی صورت میں ہمیں اس کے قدر نصیب فرما دے اور حضرت سے وہ محبت نصیب فرما دے جس کا تقاضی ہے اس لائن کے اندر طریقے سلوک میں جس محبت کا تقاضی ہے وہ محبت ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے اور ہمیں شیخ پنافس شیخ کی حقیقت نصیب فرما دے کیونکہ جب تک یہ حقیقت نہیں ملے گی یہ راستہ تیہ ہونے والا نہیں جب یہ حقیقت ہمیں سمجھ آئے گی پھر یہ راستہ تیہ ہوگی اس کی مثال میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں ایک اثر حاضر کے ایک بزرگ ایک کتاب ان کی میں نے حضرت سے ہی لی تھی اور حضرت جی نے ہمیں دی تھی تو اس میں سفر نام رنگون تو وہ کتاب لکھنے والے جو ہیں حضرت جی دامت برکات ملالی کے بڑے بھائی ہیں حضرت مولانا شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکات ملالی اس میں انہوں نے ایک اپنے شیخ کے بارے میں لکھا کہ ان کو ان کے شیخ نے دیکھیں فنائیت کیا چیز ہے اللہ ہوا فرماتے ہیں ان کو ان کے شیخ نے حضرت عبدالغنی فلپوری رحمت اللہ نے اپنے مرید کے بارے میں یہ فرمایا آج تک تو مرید فرماتے ہیں شیخ سے محبت کا اہذار لیکن وہ شیخ اپنے مرید کے بارے میں فرماتے ہیں شاہ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ اختر میرے پیچھے ایسے چلتا ہے اختر میرے پیچھے ہر وقت ایسے لگا رہتا ہے جیسے ایک بچہ ہے جس کے پاس دودھ پینے کے لیے ماں کا چھاتی ہے ماں کی چھاتی کے سوا اس کے پاس دودھ پینے کے کوئی راستہ نہیں اختر میرے پیچھے ایسے لگا رہتا ہے جیسے دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کے پیچھے لگا رہتا ہے یہ اس دور کی اس دور کی فنائیت پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو مقام دیا کہ خود شیخ اپنے مرید کو کہتا ہے کہ یہ عارف بلہ ہے اپنے مرید کو کہتا ہے کہ یہ عارف بلہ ہے ایسی فنائیت اور ایسی ظاہر ہے ہم جس دور میں چلنے ہیں ہم کوشش کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صحبت نصیب فرمائی اس ملک کے اندر اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے اور حضرت شیخ کے ساتھ وہ علی کامل محبت جس محبت سے یہ راستہ آسانی سے تیجو ہمیں نصیب فرما دے اور فنائیت شیخ کی ہمیں حقیقت نصیب فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين